بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی تفسیر سورہ النحل رکو نمبر دس آیت نمبر سیونٹی ون واللہ فضل بعضکم علی بعض پر رزقی اور دیکھو اللہ نے تم میں سے باز کو باز پر رزق میں فضیلت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ آدل ہے عدل کرنا اس کی صفت اس کا مزاج ہے لیکن عدل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لئے مالک یوم الدین کے حوالے سے ایک صفت پرار دیا دنیا میں وہ اپنے اس عدل کے تقاضے کے حوالے سے سب کو برابر نہیں دیتا کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے اس میں کسی کو زیادہ دے کر کسی کو کم دے کر کسی کو خوب دے کر اور کسی کو محروم کر کے یہ زیادتی اور قسرت کی موجودگی کی وجہ سے لوگوں کو آزماتا ہے اگر سب کے پاس برابر ہو تو پھر تو آزمائش کا تصور نہیں رہتا ایک محروم اور ایک عطا کیے جانے والے کا جب فرق ہے آپ دیکھیں دھوپ ہے تو چھاؤں کی قدر ہے پیاس ہوتی ہے تو پانی کی قدر آتی ہے بیماری ہوتی ہے تو صحت کی قدر آتی ہے مالی تنگی دستی ہوتی ہے تو مالی خوشحالی کی قدر آتی ہے تو لہٰذا اس اونچ نیچ اور نعمتوں کی قسرت اور قلت کا یہ جو فرق ہے یہی اس امتحانگاہ میں آزمائش کا ذریعہ ہے تو اللہ اپنے اس امتحانگاہ کے اسی انداز کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں کسی کے پاس رزق زیادہ اور کسی کے پاس تھوڑا ہے تو دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت عطا کی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں تو کیا اللہ ہی کا حسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے تو لہٰذا یہ یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آقا اور ایک مالک ایک غلام اور اس کے آقا اور مالک اور مملوک کی مثالیں دے کر خالق اور مخلوق اور اپنے اور اپنے بندے کے روحیے اور بندگی کے انداز بڑی متفرق طریقوں سے قرآن میں واضح کر کے سمجھاتا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ جیسے یہ دنیا کا طریقہ ہے ہر معاشرے میں یہ چیز اور یہ مثال نظر آتی ہے کہ آقاوں کے پاس مالکوں کے پاس مالکی کسرت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ غلاموں کو خریدتے اور اپنی غلامی میں رکھے اپنی ملقیت میں رکھتے تو مالی معاملے میں آقا اور مالک کا فرق مالک اور مملوک کا فرق دنیا میں موجود ہے محسوس کیا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے اور قائم بھی رکھا جاتا ہے وہ مالک جس کو اللہ نے مالکی کسرت دی ہو وہ آقا جس کے پاس رزق کی فراخی ہو وہ اپنا رزق اور اپنا مال اپنے مالک کے درمیان اپنے غلام کے درمیان ایسے تو برابر نہیں بانٹ لیتا کہ دونوں ایک جتنے ہو جائے اللہ نے یہ مثال کیوں دی اس حوالے سے کہ دیکھو دنیا میں تم آقا اور غلام اور مالک اور مملوک کا فرق محسوس کرتے ہو تو پھر خالق اور مخلوق کا فرق محسوس کرنے سے قصر کیسے رہتے ہو مخلوق کو خالق کے برابر کیسے بنا لیتے ہو خالق کے ساتھ مخلوق کو ہمسر شریک کیسے کر لیتے ہو شرک پر نفی اور عقیدہ توخید کے اسبات کے لیے مثال بتائی گئے اور پروس مرہ زندگی اور انسان کے ذہن میں آسانی سے سمجھ آنے جانے والے فرق سے بتائی گی وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہم جنس بیویاں بنائیں اور انہی بیویوں سے تمہیں پوتے اور بیٹے عطا کیے اللہ کی نعمتوں میں سے اللہ کی نعمتوں میں سے کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہو رہے اور اللہ کے ہاں جب نعمتوں کا تذکرہ ہو رہے تو کونسی چیزیں ازواج بیٹے اور پوتے ربی حبلی ملہ تن کا ذریعتن تو یہ بطن انہ قسمیت دوہ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قرہ تعاین و جعلنا للمتقین امامہ اس نے بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے اتا کی اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نہ زمین آسمانوں سے انہیں کچھ رسط دینا ہے نہ زمین سے اور نہ ہی یہ وہ کام کر سکتے ہیں اللہ کے لئے مثالیں نہ گھڑو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ ایک اور مثال دے ایک تو ہے قلام جو دوسروں کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق اتا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتا ہے بتاؤ دونوں برابر ہیں جب دنیا میں یہ فرق محسوس کرتے ہو ان دونوں کی حقیقت ان کے رویے ان کے انداز ان کی ان کے بیہیوئرز میں زمین آسمان کا فرق ہے تو ایسے جب انسان کے رویوں میں فرق ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجوں اور ان کے انعامات ان کی سزا جسا میں بھی فرق ہوگا اللہ نے سوال کیا بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں الحمدللہ الحمدللہ کس لیے کہا گیا کہ شاید اس لیے کہ کہا رہی ہے قرآن کو جب یہ مثال بتائی گئی تو اس کو اللہ کی بندگی اور بندے کا عدب اور صلیقہ سمجھا گیا الحمدللہ مگر ساتھ انہیں نے فرما دیا بل اکثر ہم لا یالمون لیکن اکثر جو ہیں ان کو اس حقیقت کا علم نہیں ایک اور مثال دیتا ہے اللہ دو آدمی یعنی دو غلام ہیں وہ کیسے ہیں ان میں سے ایک غلام ایسا ہے جو گنگا ہے بہرا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا اپنے آقا پر بوجھ بنا ہے جتر بھی وہ اسے بھیجے گا کوئی بھلا کام اسے بننے آئے گا یعنی ایک شخص کے دو غلام ہیں ایک غلام کی صفات اور رویہ اور حرکتیں اور قیفیتیں کیا ہیں کہ وہ گنگا بھی ہیں اور وہ بہرا بھی ہیں وہ اپنے مالک کو اپنی کوئی کام اپنی کوئی بات نہ بتا سکتا ہے نہ اس کی بتائیوی بات کو آگے پہنچا سکتا ہے اور بہرا بھی ہیں اپنے مالک اپنے آقا کا کوئی حکم نہ سن سکتا ہے اور نہ سن کے اس کی تعمیل اور اس کی اطاعت کر کے اس کی خدمت کا حق ادا کر سکتا ہے تو لہٰذا یہ بیکار ہے یہ بے فائدہ ہے ایسا غلام جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے نہ خدمت کرتا ہے نہ حکم کی اطاعت کرنے کے قابل ہے یہ تو پورے کا پورا کیا ہے یہ تو اس کے لئے سر کھپائی ہے اس کے لئے مشکت ہے اس کے لئے ایک مصیبت ہے ایک چٹی ہے تو اللہ نے فرمایا اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بھی ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے خود راہ راست پر قائم ہے بتاؤ کیا یہ دونوں یقصہ ہیں ایک دنیاوی مالک کے ایسے دو خادم اور ایسے دو غلاموں کا فرق محسوس کرتے ہو کہ مالک کے لئے کونسا مفید ہوگا کونسا محبوب ہوگا کونسا پسندیدہ ہوگا مالک کے ہاں کس کا درجہ کس کی عزت کس کی پوزیشن کس کا سٹیٹس کس کا ریوارڈ کس کی پیسکیل زیادہ ہوگی تم سب سمجھتے ہو تو اللہ کے ہاں اس کے بندوں میں سے کونسا بندہ بندگی کے پیمانے پر اونچا اور کون بندگی اور اطاعت اور خدمت کے پیمانے پر کم اور زیادہ ہے یہ سمجھنے سے تمہاری اکلیں کاثر کیوں ہیں آقا اور غلام کی مثالیں دے کر کر کے سمجھانا چاہتا ہے اللہ ہمیں بندگی کے طریقے سکھا اللہ ہمیں بندگی کا عدب سکھا اور ہمیں بندگی میں لطف آنے لگے عبادت میں دل لگنے لگے یہ وہ بندگی کا طریقہ کہ جیسے غلام اپنے آقا اور اپنے مالک کی بندگی کرتا ہے ویسے ایک انسان کو اپنے الہ کی بندگی اور عبادت اور اطاعت کرنی ہے یہ مثالوں کے ذریعے بہت افا بندگی کا صلیقہ قرآن میں سکھایا گیا اور اس سے توحید کا اس بات اور شرک کی نفی جو ہے وہ کی جاتی ہے بندگی کا طریقہ پھر کیا ہے وحدانیت اور شرک کی نفی پھر کیسے ہے ایک غلام اپنے مالک کے ساتھ کیا کرتا ہے اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور پھر صرف تعریف نہیں جو حکم دیتا ہے اس کو مانتا ہے اور اس کو بجا لاتا ہے اور پھر صرف اور صرف اپنے مالک کی کرتا ہے کسی اور کی ساتھ شامل نہیں کرتا ہے صحیح ہوتا ہے میری اور آپ کی خادمہ ہے گھر میں ملازمہ ہے اگر وہ صبح سے شام تک صرف میری یا آپ کی تعریف کرتا رہے میری باجی بڑی خوبصورت ہے میری باجی بڑی اخلاق والی ہے میری باجی بڑی نرم مزاج ہے میری باجی بہت پولائٹ ہے اور ہمارا کام نہ کرے تو کیا یہ مقصد ہے کہ ہم اس سے راضی ہوں گے اللہ کی صرف حمد و سنا نہیں کرنی صرف پاکی بڑائی تسبیحات اور لمبے لمبے وظیفے نہیں اللہ نے جو باتیں کہیں ہیں جو ڈوز اور ڈونٹس احقامات اور نفی کہیں ہیں ان کو بھی ماننا ہے اچھا پھر ایک ہمارا خادم یا خادمہ ہو جس کو ہم حکم دیں اور وہ ہماری کچھ باتیں تو مان لے اور کچھ چھوڑ دے ہم اس کو چار پانچ چھے کام کہہ کے جائیں کہ کھانا بھی پکا لینا آٹا بھی گون دینا جھاڑ پونچ بھی کر لینا اور کپڑے بھی استری کر لینا لیکن ہم جائیں تو صرف آٹا گونت کے رکھا ہو ابھی کھانا بھی پکنے والا ہو کپڑے بھی دھولنے والے ہو اور ہلکی پھلکی جھاڑ پونچ کر کے وہ فارغ ہو کے لیٹ کے بیٹھی ہو مالکن کیا کہے گی واوا کرے گی شاہباشی دے گی خوش ہوگی راضی ہوگی اس کے ہاں وہ بڑی پسندیدہ اور محبوب ہوگی نہیں نا اطاعت ایک ملازم ایک خادم ایک غلام اپنے مالک کی پوری اطاعت کرتا ہے اس میں سے پکن چوز نہیں کرتا جو اللہ نے فرمایا آفتو منونا بے باز زل کتابی و تک فیرونہ بے باز یہ تم نے کہا تماشا بنا لیا کہ قرآن کا کچھ حصہ پکڑتے ہو کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہو یہ بندگی کا سلیکہ نہیں ہے اپنے مالک اپنے آقا اپنے رب اپنے الہ کی مقمل اطاعت کرنی ہے سب باتوں پہ اس کا حکم ماننا ہے اس کے ڈوز بھی ماننے ہے اس کے ڈونٹس بھی ماننے ہے اس کے عوامر پر بھی عمل کرنے ہے اس کی نواہی سے بھی بچنا ہے ایک اور مثال اگر کسی شخص کی کوئی خادمہ یا کوئی ملازم میں آج غلاموں کے حوالے کی مثال اس نہیں دے رہی کہ وہ آج موجود نہیں ہیں آج خادمین ہی موجود ہیں اور ملازمین ہی موجود ہیں اگر کسی کوئی خادمہ ہے وہ اس کو اس کی مالکن کچھ کام بتا کے جاتی ہے لیکن وہ اپنی مالکن کے کاموں کے بجائے اس کی ہمسائی اور اس کی پڑوسن کے کام کرنے لگتی ہے مالکن کے کپڑے دھونے کی بجائے پڑوسن کے کپڑے دھو آتی ہے مالکن کے گھر کی صفائی کرنے کی بجائے دوسری پڑوسن کے گھر کی صفائی کر آتی ہے تو کیا اس کی اصل مالکن راضی ہوگی تنخواہ دے گی اس کی واہ واہ کرے گی اور اس کو اپنی بڑی اچھی ملازمہ یا خادمہ تصور کرے گی ایسا نہیں ہے شرک نہیں کرنا اطاعت اللہ کی کرنی ہے واقعت کی کرنی ہے وحدہو لا شریک کی کرنی ہے اللہو احق کی کرنی ہے اللہ کے علاوہ اس کے ساتھ کسی اور کچھ شریک نہیں کرنا بندگی اور اطاعت اللہ نے ان مثالوں کے ساتھ بہت دفعہ آقا اور غلام کی مثال کے ساتھ بندگی کا طریقہ سکھایا تابعین میں ابراہیم بن ادھن کا ایک واقعہ بھی آتا ہے ابراہیم بن ادھم تابعی انہوں نے ایک موقع پر غلاموں کی منڈی سے ایک غلام خریدا اس کو اپنے گھر لے گئے گھر لے جانے پر ابراہیم بن ادھم نے اس غلام سے جس کو انہوں نے بلکل نیا نیا خرید کلائے تھے اسے پوچھا بھائی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے اس غلام نے بڑی آجزی سے کہا آقا مجھے آپ جس نام سے بلائیں گے وہی میرا نام ہے ابراہیم بن ادھم نے پوچھا بتاؤ کیا پہنوگے اس نے اور زیادہ آجزی سے کہا آقا آپ میرے مالک ہیں جو آپ مجھے پہنائیں گے میں وہی پہنوں گا پھر پوچھا بتاؤ کیا کھاؤگے کہنے لگا آپ میرے آقا جو آپ مجھے کھلائیں گے میں اسی میں راضی رہوں گا ابراہیم بن ادھن تابعی غش کھا کے بہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا کچھ آفاقہ ہوا تو فرمانے لگے ابراہیم تو تو اس غلام جیسا بھی نہ ہو سکا جو تجھ جیسے آقا کی ایسی فرما پر تاری اور اتاعت کا دم بھرنے والا ہے تو اس آقا اس غلام کے آقا کو دیکھ اور اپنے آقا کو دیکھ اور اس کی بندگی کو دیکھ اور اپنی بندگی کی کمی کا جائزہ لے اللہ ہمیں بندگی کے طریقے سکھا اللہ ہمیں عبادات میں حسن عطا فرما اللہ ہماری عبادات میں خشو اور خضو عطا فرما اللہ ہمیں بندگی میں لطف آنے لگے سرور آنے لگے دل لگنے لگے اور اللہ ہمیں بندگی میں استقامت اور دوام میں ہمیشگی میں ہماری معابنت اور ہماری مدد فرما زمین اور آسمان کے پرشیدہ حقائق کا علم تو اللہ کو ہے قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہیں لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک چھپک جائے بلکہ اس سے بھی کچھ کم حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ نے تم کو ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے کیا حیثہ ہی نہیں ہوتا ایک نوزائدہ بچہ بلکل ایک نیو بون بچہ جب دنیا میں آتا ہے کیا اس کو اپنے ارد گرد کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے اس کو تو اپنی بھوک بتانے کا اپنی پیاس بتانے کا اس کو گرمی لگ رہی ہے وہ سمجھانے کا ماں کی پہچان نہیں باپ کی پہچان نہیں کسی چیز کی اس کو پہچان نہیں کچھ نہیں جانتا اور پھر اللہ فرماتے ہیں پھر اس نے تمہیں کان دیئے تمہیں آنکھیں دیئے تمہیں سوچنے والے دل دیئے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو اللہ نے پیچھے بندگی کی مثال کے لیے یہ مثال دی تھی کہ ایک بندہ ہے جو گونگا ہے اور جو بہرا ہے وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے یہاں پر اسی انسان کو آگے خداداد نعمتیں آنکھ اور کان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جارہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس گونگے اور بہر غلام کے رویے سے بچنے کے لیے اللہ نے تمہیں اس دنیا میں آنے کے بعد آنکھوں کی بصیرت اور بسارت اور کانوں کی سماد دیا تاکہ تم اپنے مالک اپنے خالق اپنے رب کی بندگی میں اس گونگے بہر غلام کی طرح اس مالک اس خالق اس رب کے لیے بوجھ نہیں بلکہ اس کے اطاعت گزار اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ بتایا کرتی ہوں کہ آنکھیں اور کان دل کی دو کھڑکیاں ہیں دل میں اطلاعات دل میں خبریں حالات واقعات محول پیغام علم کیسے پہنچتا ہے سماعت کے ذریعے اور بسارت کے ذریعے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی رب کی وحدانیت اور اس واحد رب کی اطاعت کا عملی شکر کرنے کے لیے اسے تمہیں آنکھیں اور کان دیئے تو لہٰذا اللہ نے آنکھیں اور کان کیوں دیئے تاکہ ہمیں بندہ بننے کا طریقہ سکھائے ہمیں بندگی کے آداب سکھائے آنکھیں بے کار لا یعنی کی فلمیں ڈرامیں ناچ گانیں سیریل فلمیں اور بے کار کی چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں آنکھیں کس لیے دیں ایک بندے کو بندہ بننے کے لیے اس کو اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے اس کو اللہ کا اطاعت گزار بنانے کے لیے آنکھیں دیں تاکہ وہ قرآن پڑھے اور اطاعت کے طریقے اور احکامات سکھیں آنکھیں دیں تاکہ اردگرد کائنات کی نشانیاں دیکھیں اور اپنے خالق مالک اپنے رب کو پہچانے اس کی قدرت کو اس کی اختیار کو اس کی ذات کو اس کے کمالات کو اس کی طاقت کو پہچانے آنکھیں اس لیے دیں آنکھیں اس لیے دیں کہ اردگرد اللہ کے بطنوں کو دیکھیں اردگرد اللہ کے دین کے احکامات کے نفاظ کی کمی یا زیادتی کو دیکھیں اللہ کے حدود سے تجاوز کو دیکھیں اللہ کے معاشرے اللہ کی سرزمین میں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی کمی کو دیکھیں اللہ نے آنکھیں اس لیے دیں آنکھیں دیں تھیں کہ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ تھام لے مظلوم کو دیکھیں اور اس کی معاونت کر دیں آنکھیں اس لیے دیں اللہ نے کان کس لیے دیئے تھے پندگی کا کرینہ سکھانے کے لیے کان دیئے تھے سماعت کے لیے قرآن کے سماعت کے لیے تاکہ سنے سمعنا و عطوانہ کہنے کے لیے دیئے تھے سمیعنا کے لیے کان اور عطوانا کے لیے زبان اور جسم دیا تھا اللہ نے کان دیئے تھے اللہ نے کان دیئے تھے کہ قرآن کی احقامات سنے جائیں اللہ نے کان دیئے تھے کہ آزان کی آواز پر لپائک کہی جائے اللہ نے کان دیئے تھے کہ دنیا میں اللہ کی مخلوق کی آواز کسی چڑیا کی کسی قوے کی کسی چہکار کی آواز سن کر خالق کو پہچان لیا جائے مالک کو پہچان لیا جائیں مالد کی قوت مالد کی نعمتوں مالد کی احسانات کو پہچان لیا جائیں کان اللہ سبحانہ تعالی نے دیئے تھے کہ جب کوئی پکارے مننسواری اللہ ہے کوئی اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت میں جب میرا مددگار اور معاونوں کان تو ان آوازوں کو سننے کے لیے دیئے تھے اور پھر اس کان کی سمات کے بعد زبین کو لبائک یا رسول اللہ کہنے کے لیے بنایا گیا تھا اللہ نے آنکھیں دی اللہ نے کان دی اللہ ہم جعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بسر نورا اللہ ہمیں نور بسارت عطا فرما نور سماعت عطا فرما اور اللہ اس نور بسیرت اور نور بسارت کو ہمارے لئے نور خدایت کا ذریعہ بنا دے قبر میں پلسرات میں حشر میں نور کا ذریعہ بنا دے اللہ اپنے ہاں نجات اور اپنی رضا کا وسیلہ بنا دے لیکن اللہ نے یہ نعمت تذکرہ کرنے کے بعد فرمائی اس لیے دیں کہ تم ان کا شکر کرو کیا تم نے کبھی ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمانی میں کس طرح مزخر ہیں اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ان میں بہت سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کیلئے جو ایمان لاتے ہیں پرندوں کو دیکھنا ایمان اور بندگی کا ذریعہ ہے اللہ کی ایک ہی مخلوق کو آنکھ بھر کے دیکھا جائے سمات اور بسارت استعمال کر کے جب اللہ کی مخلوق کو دیکھا جاتا ہے تو وہ اللہ کی پہچان اور ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے پرندیں آسمان میں اڑتے پھرتے ہیں کتہ بڑا مجزہ ہے کتہ بڑی نشانی ہے کتہ سپیکٹیکیولر سائک ایوینٹ ہے ہمشتہ اس پہ غوری نہیں کرتے ایک کاغذ کے ٹکڑے کو ہوا میں چھوڑا جائے ایک گیند کو ہوا میں چھوڑا جائے ایک سوئی کو ہوا میں چھوڑا جائے وہ فارن زمین کے طرف کھنچی آتی ہے اور گر جاتی ہے شیشے کا گلاس ٹوٹ کے چکنا چور ہو کے ریزے ریزے ہو کے ٹوٹ جاتا ہے لیکن کونسی طاقت ہے کونسی قوت ہے جب پرندوں کو آسمان میں تھامے ہوئے اس فضا میں تھامے ہوئے روکے ہوئے اور وہ اپنے پر پھیلائے اڑتے چلے جا رہے یہ اللہ ہے یہ اللہ کے وحی کا علم ہے یہ اللہ کی تخلیقات کا مجزہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس پرندے کے جسم کو اس حیت اس ساحت میں بنا دیا کہ اس کے لئے اڑنا ممکن ہو گیا اللہ سبحانہ تعالی کے طرف سے یہ پرندے دیکھیں ان کا جسم کس طرح بنایا جاتا ہے آج پرندوں کی اس اڑان کو دیکھ کر انسان نے اپنے جہاز بنانے سکھائے سیکھے اور انسان نے اس پرندوں کی اڑان کے انداز اور ان کے پرندوں کے جسموں کی ساخت ان کی خیت ان کی کانسٹیٹوشن کو دیکھ کر اپنے جہاز بنائے اور اپنے جہازوں کو اڑھانا سکھایا پرندوں کے جسموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ہڈیوں سے بنایا ہے جو عام جانوروں کے مقابلے میں بہت ہلکی ہیں پرندوں کی ہڈیاں اندر سے کھوکلی اور عام جانوروں کے مقابلے میں بہت ہلکی پھلکی باریک اور خالی ہوتی ہیں سو تیٹ وہ لائٹ ویٹ ہوں آج جہاز بناتا ہے انسان بھاری دھاتوں کے ساتھ لوہے کے ساتھ نہیں تامبے کے ساتھ نہیں آلوائز کے ساتھ آلیمیونیم اس کے ساتھ بنایا جاتا ہے کس نے سکھایا بنانے والے کا کمال نہیں ہے اس علیم رب کی علم اس کے آلیمیونیم کی ایجاد کا کمال ہے کہ آج صاحبِ انسان وہ ایک جہاز بنانے کے قابل ہیں پرندے پرندوں کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی تخلیق کی تو ان کے جسم کے اوپر جو پر ہیں وہ اتنے نرم اتنے ملائم اتنے سوفٹ ہے اور صرف نرم اور ملائم نہیں ہے ان کو مزید نرم ان کو مزید سلپری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر پرد کی جڑ کے اندر ایسے غدود بنائے ہیں ایسے گلینڈز بنائے ہیں جن سے ایک خاص قسم کا تیل ایک لبریکنٹ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے پر مزید سلپری ہو جاتے ہیں آپ کبھی دیکھیں کسی پرندے کے پر کے اوپر آپ پانی پھینکے تو اگدم سے پانی کا بلبلہ جو ہے وہ سلپ کر جاتا ہے کیوں کیونکہ وہ اتنے سلپری اتنے سوفٹ اتنے لبریکیٹڈ ہوتے ہیں اللہ نے ایسا کیوں بنایا فرکشن کو رگڑ کی وجہ سے پیدا ہونے والی حرارت کو کم کرنے کے لیے جب کوئی چیز تیزی سے ہوا کے اندر چلتی ہے تو اس کے اوپر اپوزنگ ہوا جو ہے وہ رگڑ دیتی ہے اور فرکشن کی وجہ سے حرارت اور گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس چیز کی سپیڈ بھی کم ہو جاتی ہے اور طاقت اور قوت اور قوانائی بھی زیادہ لگتی ہے اگر آج آپ دیکھیں تو جو سویمرز ہیں وہ ایک خاص قسم کی کیپ پہنتے ہیں آج تیز سائیکل چلانے والے ایک خاص قسم کی سٹریم لائننگ کرتے ہیں اور آج ہمارے جہاز یہ فیزکس کا ایک خاص حصول ہے وہ سٹریم لائنڈ ہوتے ہیں تو فرکشن کم سے کم ہو اللہ نے پرندوں کے پروں کو نرم بنایا ہے ملائم بنایا ہے لبریکیٹڈ بنایا ہے اور پھر ان کے سر کے اور جسم کی شیپ کو زبردست سٹریم لائننگ کی شیپ دی ہے اور پھر یہ تو ان کے جسم کی ساخت ہے ان کی ہڈیوں کی ساخت ہے ان کے پروں کا انداز ہے ان کے باڈی کی شیپ ہے جو فلائی کرنے کو آسان اور سہل کر دیتی ہے لیکن وہی کے ذریعے پر اس پرندے کو اس کی اڑان کا انداز اور طریقہ سکھا دیا کیسے سکھا دیا کس نے سکھا دیا کہاں سے بتا دیا کوئی فلائنگ کلپ جوائن کرتے ہیں نہیں نا یہ تو اللہ نے وہی کے ذریعے اس پرندے کو صرف یہ سکھا دیا کہ اپنے پر پھیلائے گا ان کو نیچے اور اوپر کرے گا تو بس یہی تیری اڑان کا طریقہ ہے پرندے کو اپنے پر پھیلا کر اوپر نیچے کرنے کا وہی سکھایا علم سکھایا وہی کے ذریعے اور ادھر اس ہوا کو جب تخلیق کیا تو اس انداز میں اس صفت میں بنایا اللہ کو پتا تھا اس میں پرندے اڑان کریں گے اس میں انسان اپنے جہاز اڑائیں گے اس عالم الغائب کو پتا تھا میں پرندے اڑا کے دکھاؤں گا پرندے اپنے اپنے لئے اور اپنی اولادوں کیلئے خوراک تلاش کرنے کیلئے اڑیں گے وہ خالق ہے وہ رازق ہے اول سے لے کے آخر تک عبد سے لے کے قیامت تک سب کا خالق ہے میرے اور آپ کی اولادوں کی رزق ہی حفاظت نہیں کرے گا وہ جو خالق ہے وہ رازق بھی ہے وہ رب بھی ہے وہ نگران بھی ہے وہ محافظ بھی ہے وہ چھوڑ کے کہیں الگ لا پروانی ہو گیا اس کائنات سے مجھ سے آپ سے اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اس نے جب مخلوق کو تخلیق کیا تھا تو ان کے رزق کا بندوست کر دیا تھا ان کی حیات کے ذریعوں کا اسباب فراہم کر دیئے تھے ان کے جسم کے ان کی ساخت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہوا کو جس میں پتا تھا اس کو کہ میں پرندے اڑانے کیلئے بھیجوں گا ان کی رزقی تلاش کے لیے اللہ نے اس ہوا کو خاص صفات سے متصف کیا تھا اور وہ صفت کیا تھی اپورڈ تھرسٹ کہ جب اس ہوا کو کوئی نیچے کی طرف دبائے گا تو ہوا اس کو اوپر دھکے لے گی واہ یہ رب ہے اللہ بہترین فیزسٹ ہے اللہ بہترین بائیالوجسٹ ہے اللہ بہترین بہترین فارمسسٹ ہے اللہ بہترین کیمسٹ ہے اللہ الالیم ہے اللہ اللہ ملغیوب ہے اس کو ایک آس صفت دے دی اور وہ آج انسان نے ڈسکاور کیا نیوٹن کے لاؤ پڑھاتے پھرتے ہیں لوگوں کو ایکشن ان ریاکشن ایکوال ان اپوزٹ ارے نیوٹن پڑھاتے ہیں ساتھ نیوٹن کے پیچھے اس رب کو بتائیں جس نے ایکشن ان ریاکشن کو ایکوال ان اپوزٹ کیا تھا دنیاوی علوم کو بھی رب کی پہچان کا ذریعہ بنائیں فیزکس پڑھائیں تو رب سمجھائیں کہ میسٹری پڑھائیں تو رب کی پہچان دیں بائیالوجی پڑھائیں تو رب کی پہچان دیں اللہ کی دنیاوی علوم کو بھی اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنائیں یہ کون بنائے گا جب صاحبِ علم قرآن اور اللہ کی علم سے آگاہ ہوں گے کر دیا اللہ ہمارے اور ہماری اولادوں کے دنیاوی علم کو بھی رب کی پہچان کا ذریعہ بنے رب کی عطاعت کا ذریعہ بنے اور رب کی حکمات کی بندگی کا ذریعہ بنے اللہ ہمارا دنیاوی علم بھی جنت کے حصول کا ذریعہ بنے تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی نے اس ہوا کو طریقہ سکھا دیا اور اس ہوا کو ان پرندوں کی فلائٹ میں معاونت کا ذریعہ بنا دیا کتے پرندے ہیں جو اڑتے ہیں کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں اور پھر یہ سب پرندے ایک ہی انداز میں تو نہیں اڑتے کوئی ڈائیو کرتا ہے کوئی ڈائیڈ کرتا ہے کوئی پر مارتا ہے ایک چھوٹا سا ہمینگ برڈ وہ اتنی چھوٹی سی جھان ہوتی ہے اور وہ ایک منٹ کے اندر پادھا نہیں کتنی سو دف اپنا پر اوپر نیچے اوپر نیچے کرتی ہے اور اتنی تیز کرتے ہیں کہ اس کے پر نظر نہیں آتے جیسے آپ کو پنکے کے پر نظر نہیں آتے ہمینگ برڈ کے ونگز نظر نہیں آتے اور پھر وہ اتنا بڑا سا باس اور اتنی بڑی سی ایگل وہ سمپل گلائیڈرز ہیں وہ گلائیڈ کرتے ہیں پر پھلائے میں جمبش نہیں دے رہے باس گلائیڈ کر رہے ہیں کون سکھاتا ہے کون تھامتا ہے ما یم سکھونا اللہ الرحمن کوئی نہیں تھامتا سوائے اللہ کے یہ ہے اللہ اللہ نے آنکھیں اللہ نے کان اللہ نے دل اسی لیے دیئے تھے کہ اللہ کی مخلوق کو دیکھیں خالق کے پہچان خالق کی وحدانیت خالق کا علم خالق کی قدرت اس کی طاقت اس کی اختیار اور اس کی ذات کو پہچانے اسی نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کا سکون کی جگہ بنایا اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جس میں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو گھروں کی لیے اسے جانوروں کی کھالوں سے یہ کون سے ہیں خیمے یہ خیمے وغیرہ اور ٹینٹس وغیرہ جو بنایا جاتے ہیں یہ جانوروں کی کھالوں ہوتے لیدر سے بساوقات بنایا جاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں تم سفر میں بھی اور قیام میں بھی یعنی ہلکے پھلکے سے خیمے ہوتے ہیں ان کو ریپ اپ کرتے ہیں ان کو گندے پر ڈالتے ہیں یا اپنی سواری پر ڈالتے ہیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور پھر اٹھا کر ان کو نصب کرنا ان کو پھر سے ڈالنا گاڑنا یہ خیمے بہت آسان ہوتے ہیں اس نے جانوروں کے سوف اور ان کو تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مقررہ مدت تک تمہارے کام آتی ہیں اس نے اپنی پیدا کیوی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا کتنی چیزیں سائے فراہم کرتی ہیں اور پھر پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں کیوز گاریں یہ بھی گھر اور ٹھکانے بن جاتی ہیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بکشیں جو تمہاری تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں کیسے کیسے پوشاکیں بکشیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوت بنایا کٹن بنایا جو گرمی میں لباس کا ذریعہ بنتا ہے تھنڈا ہوتا ہے ہوادار ہوتا ہے اور پھر کچھ پوشاکیں جو تمہیں گرمی میں گرمی کے علاوہ کچھ سردی میں بچاتی ہیں جو جانروں کی اون اور صفوف کا تذکرہ کیا اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس میں جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں زریں ڈھالیں جو لوہے کے ساتھ دھاتیں بنائی جاتی ہیں دھاتیں زمین میں بنائی ان کو نکالنے کا طریقہ سکھایا ان دھاتوں کے ساتھ زرہ سازی کا علم حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں انسان کو پہنچایا اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے کیوں کرتا ہے تمہارے گھر بار سامان متائے زندگی متائے حیات تمہیں فراہم کرتا ہے تمہارے لباس تمہیں فراہم کرتا ہے تاکہ تم پر سکون ہو کے کیا کرو پچھوں کہنے والوں نے کہا یہ سب ہے تیرے لیے اور تو ہے اپنے خدا کے لیے اللہ نے تمہارا کھانا پینا گھار سکون لباس تمہیں کیوں پروائیڈ کیے فینڈ کیا فیچ کیا بورڈنگ دی لوجنگ دی کیوں دیا تاکہ تم پر سکون ہو کے کیا کرو اس کی بندگی کرو اس کی اطاعت کرو اور اس کی زمین پر اس کے نظام کو نافذ کر کے اپنی جان نشینی اور اپنی خلافت کا حق ادا کرو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے گھر تمہارے لیے جائز سکون بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو انی جائلن فی الارض خلیفہ زمین میں انسان کو خلیفہ اپنے نائب کے طور پر بھیجاتا تو اس کو پتا تھا اس کو پتا تھا کہ اس زمین میں اس کو ایک سکونت کی جگہ ایک رہائش ایک ٹھکانہ چاہیے ہوگا زمین پاؤں کے نیچے ہوگی اور چھت اس کے اوپر چاہیے ہوگا اس کو رہائش کے لیے ایک جگہ ایک قیامگاہ چاہیے ہوگی اور اللہ نے قیامگاہ کہ وسائل اسباب بنائے پہاڑوں کے اندر گاریں بنا دی اللہ نے پھر اسی طرح یہ خیموں کا ذریعہ بنا دیا سائے بنا دی اور آج اگر ہم دیکھیں تو مختلف مختلف تعمیریں ہیں کہیں کنسٹرکشن کے ذریعے کوٹیاں بنتی ہیں کہیں اپارٹمنٹ بنتے ہیں کوئی فارم ہاؤسز بنتے ہیں کوئی محلات اور قصور اور قاسلز بنتے ہیں کہیں قلعے بنتے ہیں کہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیئے وہ اسباب سے ہیں اور پھر اگر ہم دیکھیں تو وہ ایمازون کے جنگلز کے اندر وہ پہاڑوں وہ درختوں کی ٹہنیوں کو کاٹ کی اپنی چھوٹی چھوٹی جھومپڑیاں بنا لیتے ہیں بانسوں کے درختوں کے ساتھ تو یہ سب کیا ہے خدا دہ چیزیں ہیں جس سے انسان کی رہائش کا بنتی ہے کس لیے بنایا اللہ نے مختلف طریقوں کے گھروندے بنانے کا وسیلہ اور اسباب بنایا تاکہ انسان سکون حاصل کرے گاہیں ہمارے سکون کیلئے نہیں بنائیں اللہ نے ان گھروں کو آباد کرنے کے طریقے بھی بتائے تاکہ ہمارے گھروں میں سکون ہو ان گھروں کو تعمیر کرنے کے طریقے بتائے اللہ نے قرآن میں سورہ انقبوت میں فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھروں کو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقامات کی اطاعت میں تعمیر کرتے ہیں ان کے گھر بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گھر بناتے ہیں ان کے گھروں کی مثال سب سے کمزور گھر پھر کس کا ہے اس مکڑے کا ہے تو لہٰذا گھر سکون کے لئے دیئے اور گھروں کو تعمیر کرنے اور ان کو تشکیل کرنے کے طریقے بھی بتائے تاکہ گھر پر سکون ہو جائے ازواج کو باہمی طریقے سکھائے تاکہ ازواج کے درمیان مخبت آ جائے مودت آ جائے رحمت آ جائے تاکہ گھروں کے اندر مزید سکون آ جائے ازواج کو ادھا پر سلی کے سکھائے گھروں کے سکون کے طریقے بتائے کیسے بتائے مقصد بتایا ان گھروں کو آباد کرنے کا طریقہ تاکہ وہ پر سکون ہو جائے ان گھروں کے ازواج کو مقصد بتایا لِتَسْقُنُوا الَائِهَا تاکہ تم ایک دوسرے کی طرف سکون حاصل کرو صرف مقصد نہیں بتایا پھر سکون حاصل کرنے کی طریقے بتائے سسٹم ایوالو کر کے دیا کیسے مرد کو قمام بنا دیا اَرُجَّالُ قَبَّمُونَ عَلَى النِّسَا تمہارے گھر میں سکون کے لیے لازم ہے کہ مرد تمہارا قمام بنے گا اس کی پالیسیز اس کی اتھارٹی اس کی سیکھ یہ سوپروائز کرے گا سرویلنس کرے گا چیکنگ کرے گا مانیٹرنگ کرے گا محافظت کرے گا نگرانی کرے گا پروائیڈ فینڈ فیچ کرے گا اور یہ رائی بنے گا پھر اس قمام کو سکھا دیا اَشْرُحُنَّا بِالْمَعْرُوف دیکھو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزران کرنا ٹیڑی ہیں تو ان کو سیدھا نہ کرنا ان کے ٹیڑ میں ان سے فائدہ اٹھانا پھرلے جنگے سے گزران کرنا پھر قرآن نے کہہ دیا نِسَاحُکُمْ حَرْسُلَّكُمْ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں فَاتحُنْ تم ان کے پاس آؤ جیسے تم چاہو لہذا ان کو اختیار بھی دے دیا لیکن عورت کو اس کے شوہر کی کھیتی بنا کے اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ سکھا دیا اور حدیث نے اس کی تشریح کر دی ہم سورہ نِسَاح میں پڑھ چکے ہیں سورہ بکرہ میں پڑھ چکے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیویوں کو صالحات قانتات حافظات بنا دیا اور پھر ان کو اچھی بیویوں کی صفات سکھا دی ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات سات صفات کا ہار مردوں کے گلے میں اور سات صفات کا ہار بیویوں کے گلے میں ڈال دیا تاکہ گھر پر سکون ہو جائے تو لہذا صرف اللہ نے گھر اور گھروں کے سسٹمز امپروائز نہیں کیے تھے کنسٹرکشن کے وسیلے اور اسباب میرے اور آپ کے سکون کے لیے نہیں دیئے تھے گھروں کی تعمیر کے اصول بتائے تھے گھروں کو آباد کرنے کے طریقے بیسس کانسپٹ سمجھائے تھے اور پھر اس کے بعد ازواج ازواج کے باہمی معاملات بتائی تھے تاکہ گھروں کا سکون آ جائے اور پھر اتنے پر سکون ہو جائے کہ جنت کے پر سکون تھکانوں کے اندر بھی اپتی حیات میں آپس میں جمع ہو جائے اس کے لیے بھی اصول بتا دیا قوان فسکم وحلیکم نارا دیکھو اب ایک دوسرے کے لیے یا تو تمہیں جمع کر دیا یا تو تمہیں سکون کے طریقے دکھا دیا ہم اگلے زندگی کے سکون کے طریقوں کے لیے اب ان کو جہنم کی آگ سے بچا اور خود بھی بچو اللہ نے لباس کے وسائل بنائے اسے پتا تھا کہ اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے گرمیوں کے لیے سوت بنا دیا کارٹن بنا دیا کارٹن کے تھنڈے لباس گرمی کا موسم آنے والا ہے اور آپ اس کی حمیت کو محسوس کرتے ہیں جانتے ہیں اللہ نے سردیوں کے لیے اون بنائی سفوف بنایا لیتر کی جیکٹس بنائی پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جنگ کے لباس بنائے اللہ نے ریشم کے لباس سجنے بننے کے لیے بنائے ہاں اور فرما دیا سات طریقے بتاتی ہیں رنگ بنائے ڈائز بنائیں پگمنٹس بنائیں موتی مونگے بنائے ہیرے جوارات بنائے یا کوت مرجان بنائے یہ سب لباس کا حصہ بنا دیا تاکہ یہ سکون پائیں تاکہ یہ زینت پائیں تاکہ اپنے جسم کو ڈھاپیں اور راحت پائیں پر سکون ہو جائیں لیکن کیا صرف لباس کے طریقے بتائیں اسباب بنائیں نہیں اس لباس کو پہننے کے انداز پر سکھائیں یواری سواتکم تمہارے سطر والے حصوں کو چھپائیں لباس تقوی زالے کا خیر متقی کا لباس روڑنا وہی تمہارے لئے بہترین ہے یہ تمہارے لئے موضوع ہے اپنی جلبابوں کو اپنے سروں کے اوپر سے اوڑ کے اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لینا لباس پہننے کا طریقہ بتا دیا مردوں کو بتا دیا سونا اور ریشم میری امت کے عورتوں کے لئے حلال ہے میری امت کے مردوں کے لئے حرام ہے تو یہ ہے وہ اللہ نے سب کچھ تخلیق کیا ہماری ضرورتوں کا اور تخلیق کردہ چیزوں کو استعمال کرنے کا مصبت پوزیٹیو مفید طریقہ سکھا دیا اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ اس مفید طریقے سے استعمال کرو گے جیسے میں کہتا ہوں دنیا بھی سمرے گی دنیا میں بھی خیر و برکت پاؤ گے اور آخرت بھی صدر جائے گی دنیا کے ٹھکانوں کو میرے حکامات کے مطابق گھروں کو بناو گے ازباج کو بناو گے گھر جنت کا نمونہ دنیا کی زندگی میں بنیں گے اور آخرت میں جنت کے گھروں میں جمع کر دیے جاؤ گے دنیا میں لباس میرے پسند کا میرے حکامات اور میری حدود کے مطابق پہنو گے دنیا میں بھی عزت دنیا میں بھی وقار دنیا میں بھی ناموری اور دنیا میں بھی سکون پاؤ گے اور آخرت میں بھی جنت کے لباسوں سے ملبوس کر دیے جاؤ گے یہ اللہ ہے اور یہ اللہ کی احکامات ہیں اور یہ اللہ کی میری اور آپ سے محبت کا انداز ہے اللہ نے فرمایا اس طرح وہ اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بن جاؤ اب اگر یہ لوگ مو موڑتے ہیں یعنی یہ اتنا کچھ تو بتا دیا اس کے بعد اگر یہ مو موڑتے ہیں ہم نے نہیں گھر ہم نے نہیں رشتہ ہم نے نہیں اپنے ازواج کے معاملے قرآن کے مطابق کرنے ہم نے نہیں لباس اللہ کے احمد کے مطابق پہننا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی سمداری نہیں ہے یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اصل مسئلہ یہی ہے اکثریت قرآن کو سننا چاہتی ہے جھومنا چاہتی ہے اس کا علم حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن علم حاصل کرنے سے پہلے ہی پتا ہے اتنا ہم کریں گے اور اتنا ہم کر سکتے ہیں اس باؤنڈری سے آگے ہم جا نہیں سکتے اللہ ہمیں زد ڈھٹائی اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں انہیں کچھ ہوش ہے انہیں کچھ ہوش ہے تمہیں پتا ہے تم کس وجہ سے انکار کرتے ہو تمہیں کچھ ہوش ہے اس روز کیا بنے گی سب ہم ہر عمد میں سے ایک درو کھڑا کریں گے پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ ہی ان سے توبہ اور استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا ظالم لوگ جب ایک کفہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں لمحہ بھر مخلط دی جائے گی اچھا وہ لوگ دنیا میں جو لوگ جنہوں نے دنیا میں شریک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم نے تجھے چھوڑ کے پکارا تھا اللہ کی بات کرنے کا اور سمجھانے کی لارجک کا طریقہ کائنات کی مثالیں ہماری ذات میں سے مثالیں مستقبل کے نظاریں اس پر وہ ان اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف صاف جواب دیں گے تم جھوٹے ہو اس وقت یہ سب اللہ کے آکے چھک جائیں گے اور ان کی ساری ویفترہ پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو کہ دنیا میں کرتے رہے ہیں جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی تھی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے ان کے فساد کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن کی خبر دے دو جبکہ ہم ہر امت میں سے خود اس کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں بلائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی گواہ بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے اور اسی شہادت کے تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے جو ساپ ساپ بزاقت کرنے والی ہے حدایت ہے رحمت ہے اور خوشکبری ہے کن لوگوں کے لیے سب کے لیے جن کے گھروں میں قرآن ہے قرآن حدایت ہے قرآن رحمت ہے اور جس کے لیے قرآن حدایت اور رحمت بن جاتا ہے پھر اس کے لیے وہ جنت کی خوشکبری بھی بن جاتا ہے سب لوگوں کے لیے نہ یہ حدایت ہے نہ یہ سب لوگوں کے لیے رحمت ہے اور نہ ہی یہ سب لوگوں کے لیے جنت کی خوشکبری ہے صرف ان لوگوں کے لیے شرط کیا ہے للمسلمین مسلموں کے لیے جو اس کے احقامات کے آگے سر تسلیم ہم کر دیتے ہیں جھک جاتے ہیں اس کے عوامر اور اس کی نہیں کو تسلیم کر کے اس کی فرما برداری کر لیتے ہیں جو قرآن کی عوامر اور نہیں کی فرما برداری کرتا ہے اس کے لیے قرآن ہدایت بن جاتا ہے اس کے لیے قرآن رحمت بن جاتا ہے اور پھر قرآن رحمت اور خدایت بن کے اس کے لئے جنت کی خوشخبری کا سریعہ بنتے ہیں اللہ مسلم بنا دے اللہ فرما بردار بنا دے اللہ بندگی کے طریقے سکھا دے اللہ اسلام میں ثابت قدمی اور استقامت عطا فرما دے اللہ ہمارے اسلام ایمان اور دین کی حفاظت فرما اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے اس گواہی کی تیاری کیلئے قرآن دیا گیا ہے اور یہ قرآن ہدایت رحمت اور خوشحبری بنے گا جن لوگوں کے لئے جو مسلم ہیں اب پھر مسلموں کو اللہ سبحانہ تعالی اگلی آیت آیت نومبر نائنٹین میں اپنے واضح تین حکم اور اپنے تین نواہی بتا رہے ہیں تاکہ مسلم کا پیمان نہ سکھایا جائے اس کو اس کا انداز بتائے ان اللہ اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ اللہ یا مرو وہ حکم دیتا ہے آیت نومبر نوے سورہ النحل کی یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کے تین ڈونٹس اور تین ڈوز آئے ہیں تین امر اور تین نواہی آئے ہیں قرآن سارے کا سارا حکامات پر مشتمل ہے سارے قرآن میں امر بھی ہیں اور سارے قرآن میں ڈونٹ بھی ہیں اکیم السلاتا آتو سکاتا وَلَا تَجَسَّسُوْ وَلَا يَخْتَبْ وَلَا يَسْخَرْ مزاق نہ اڑاؤو غیبت نہ اڑاؤو جھوٹ نہ بولو نماز پڑو زکاة ادا کرو اتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَ حج اور عمرے کو تمام کرو سارا قرآن احکامات پر مشتمل ہیں سارے قرآن میں ہماری بکھرے پڑے ہیں لیکن یہ آیت سپیسیفائیڈ تھری ڈوز ہیں اور سپیسیفائیڈ تھری ڈونٹس ہیں بلکل ویسے جیسے آیت البر ہم نے پڑھی تھی وہاں اللہ نے فرمایا تھا لَا يَسَلْبِرُ عَنْتَوَ الْوَجُوحَكُمْ كِبَلَ المَشِّكِ وَالْمَغْرِبُ وَلَا كِنَّ الْبِرَّ you want to know کہ how does اللہ سپیسیفائی and define نیکی اور اس سارے کا سارا قرآن نیکی پر موقف ہے لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو اللہ کی definition of نیکی میں آتی ہیں وہ ہم نے آیت البر میں پڑھی تھی پورا قرآن do's and don'ts ہے لیکن ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے خاص حکم لے کر کہا ہے کہ یہ میرے تین حکم ہیں اور یہ میرے تین don'ts ہیں لہٰذا یہ ایسے حکم ہیں جن کو چھوڑنے کا کوئی تصوری نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایسے don'ts ہیں جن سے ضروری اشتنا پر پرحیص کرنا ضروری ہے یہ specified do's and don'ts ہیں ان اللہ شک نہ کرنا کیا اللہ حکم دیتا ہے کس کا بالعدل عدل کا انصاف کا احسان کا وعیدہ ذلقربہ اور رشتداروں کو دینے کا three do's of قرآن یہ وہ آیت ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں اس کو جمعہ کے خطبے میں شامل کر دیا گیا تھا حیات تیبہ میں نہیں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو جمعہ کے خطبے میں شامل کیا گیا تھا اگر آج بھی ہم سنیں جمعہ کا خطبہ جو عربی میں دیا جاتا ہے اس میں یہ آیت موجود ہے اللہ کا پہلا حکم عدل کیونکہ اللہ کی پہلی صفت ایک صفت اللہ عادل ہے اللہ عادل ہے اسی لئے تو اس نے قیامت کا دن برپا کرنے کا وعدہ کیا ہے عدل کرنے کے لئے مظلوموں کو حق دلانے کے لئے حق داروں کے حق دلانے کے لئے ظالموں کو بدلہ دینے کے لئے اور نیکوکاروں کو ان کی جزا دینے کے لئے یہ اللہ عادل ہے اس لئے قیامت کا دن برپا کیا جائے گا قیامت کے دن کا آنا مالک یوم الدین کا عرش پر مستوی ہو کر فیصلے کرنا سزا جزا کرنا حساب کتاب کرنا یہ اس کے عدل کا تقاضہ ہے اللہ تو عادل ہے کیا اسے عدل مانگنا چاہیے نہیں مجھے وہ شیر بات ہی پیارا لگتا ہے پنجابی کا عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچیاں شانہ والے ہو سلطان باہو کی شاعری ہے اور بہت مستیسزم ہے شاعری میں قرم کریں تے بخشے جاون میں جیمو کالے ہو یہ نہیں تو اگر اگر اللہ عدل کرنے لگا تو انبیاء بھی حشر میں نفسی نفسی پکار رہے ہیں پھر تو بڑی اونچی اونچی شانوں والے نبی بھی شاید نہیں بخشے جائیں گے لیکن اگر اللہ کا قرم ہو تو شاعر کہتے کہ مجھے جیسے سیاہ چیرے والا شخص بھی شاید بخش دیا جائے گا تو اللہ سے اللہ کا عدل نہیں اس سے اس کی اس کے قرم کا اس کی رحمتوں کا سوال کرنا ہے ہمارے گناہ بڑے قصیر ہیں بہت بڑے بھی ہیں بڑے قبیرہ بھی ہیں لیکن جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے تو پھر اسے بخشش مانگنی ہے اور ہماری نیکیاں بہت تھوڑی ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں بڑی چھوٹی بھی ہوتی ہیں بڑی ٹوٹی پوٹی بھی ہیں اور میں وہ اخلاص بھی نہیں ہے اس میں نیتوں کا حسن بھی نہیں ہے ان کے انداز میں وہ رب پسند انداز بھی نہیں ہے لیکن ایمان کا تقاضی ہے کہ ہم اس کی رحمت سے محروم نہیں ہیں نا ہمیں بتا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہماری چھوٹی قبول کر لے گا وہ ہماری چھوٹی سے ہی راضی ہو جائے گا اور ہماری چھوٹی کو جو وہ وعدہ کرتا ہے بڑھا کے عجر عطا کرنے کا اللہ ہماری چھوٹی کو یہ ہماری نیجات کا ذریعہ بنا دے گا تو اس سے عدل نہیں اس سے اس کا کرم مانگا کریں اس سے اس کا فضل مانگا کریں اللہ اپنا کرم اور اپنا فضل شاملِ قال کر دینا اللہ اپنی بکششوں اپنی رحمتوں سے نواز دینا رب اغفر وارحم وانتا خیر الراخمین ربنا ظلمنا انفسنا وائلن تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ بھی عادل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدل کرنے والے تھے عدل حکم خداوندی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرماتے تھے کتنا عدل کیسا زبردست عدل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ ایک مخدومی خاندان سرداروں کے خاندان مخدومی خاندان کی ایک سرداروں کی بیٹی چوری کر لیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی سفارش پھیکی جاتے ہیں آپ کو بتا ہے سرکہ کی حد ہے چوری ہاتھ کاٹنے کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد جاری کرنے والے ہیں کہ سفارش آ جاتی ہے سفارش کس کے ذریعے بھیجی گئی تھی خبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارس کے صاحب زادے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ذریعے سفارش بھیجی گئی مخدومی خاندان کی جب سفارش آتی ہے تو میں پتا چلتا ہے کہ آدل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا تم پچھلی قوموں کی خبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فارش کر رہے ہیں وہ خبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے آپ سر پہ ہاتھ پہ ایک طرف نواسہ رسول ہیں ایک طرف خبہ رسول ہیں مو بولے بیٹے کا بیٹا ہے ایک طرف نواسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سر پہ ہاتھ پہ رہے ہیں بوسے لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ ہی میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر یہ وہ خبہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سفارش کی تھی مختومی خاتون کی آپ کھڑے ہو گئے چہرہ متغیر ہو گیا سرخ ہو گیا آپ فرماتے ہیں تم پشتی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے اوپر والے طبقے پر تو حدیں جاری نہیں کرتے تھے اپنے نجلے طبقے پر حدیں جاری کا دے 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 یہ عدل نہیں ہے آج میں نے معاشرے میں بالکل ایسے ہی طریقہ ہے اور پھر آپ نے فرمایا انصاف سے جاری کردہ حد چالیس دن کی مسلسل بارش سے زیادہ مفید ہے اور پھر آپ نے وہ الفاظ فرمائے جو آپ کے عدل کی قواہی ہیں آپ نے فرمایا خدا کے قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرکا کرتی تو میں حکم دیتا کہ ان کے بھی ہاتھ کٹ دیے جائے یہ ہے عدل اور یہ ہے وہ عدل کا تقاسہ ان اللہ یقمر بالعدل اللہ نے قرآن میں فرمایا اے عدلو وحوہ اکربو لیتقوی عدل کیا کرو یہ تقوی کے قریب ہے پھر اللہ نے فرمایا عدل کرو چاہے اس کی ذات میں تمہارے اپنے عزیز تمہارے اپنے رشداد تمہارے قرابتداری کیوں نہ آئے عدل ہی تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقدمہ آتا ہے ایک یہودی کا اور آپ کے پھوپیزاد پھوپیزاد بیٹے کے پانی کے معاملے میں تقسیم کے معاملے میں آپ فیصلہ عدل سے یہودی کے حق میں کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا حق ہے ایک مسلمان ہے جو منافق ہے الزام رکھ دیتا ہے چوری کا قسم ہے ایک یہودی پہ پران کی آیت نازل ہوتی ہیں یہودی کے حق میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ چور نہیں ہے اور اس نے افترہ پرزادی کی تھی آپ مسلمان کے قلمہ گو کے خلاف مقدمہ دائر کر کے اس یہودی کو چھوڑ دیتے ہیں عدل اور پھر یاد رکھئے گا ان اللہ یعمرو بالعدل اللہ حکم دیتا ہے اللہ خود عدل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عدل عدل فاروقی مشہور ہے کہ نہیں عدل فاروقی عمر فاروق کا عدل کیسا عدل ہے خلیفت المسلمین ہے کتے بڑے ریاست کے مالک ہیں کہاں کہاں تک ریاست پھیل چکی ہے اور خلیفت المسلمین کے بیٹے پر شراب نوشی کا مقدمہ جاری ہے کوڑے لگانے کا فیصلہ قضی وقت کی طرف سے کر دیا جا یہ عدل ہے عزادی رائے ہیں فیصلے کیا فیصلے کا آج ہماری کوٹس اتنی آزاد ہیں آج ہماری عدلیہ اتنا عدل کرتی ہے حاکم وقت کو کٹیرے میں کھڑا کرنا یا حاکم وقت کے بیٹے کو کٹیرے میں کھڑا کرنا ہی نہیں حاکم وقت خلیفہ وقت کے بیٹے کو کوڑوں کی سزا تجویز کرنا کتنی آزاد تھی عدلیہ کتنا عدل کرتی ہے عدلیہ اس دور میں اور برکتیں دیکھیں تھی پھر آپ نے اس عدل کی کیسا کیسا امن ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں کیسا امن تھا اس دور میں یاد رکھئے گا جس معاشرے سے جس گھرانے سے جس بستی سے جس قوم میں سے عدل اٹھ جاتا ہے وہاں امن نہیں رہتا آج آج چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست میں امن آ جائے عدلانہ نظام لے آئیے اور عدلانہ نظام میرے ربی کا نظام ہے اسی کی حدود اور اسی کی کمانین کا نظام ہے حضرت عمر فاروق کے بیٹے پر مقدمہ چلا شراب نوشی کا قاضی وقت نے اتنی جرت کر لی کہ خلیفہ وقت کے بیٹے کو کوڑوں کی سزا دیجی سزا نافذ کر دی گئی تازیر جاری کر دی گئی کوڑے لگانے کا وقت ہے دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ جس قاضی نے کوڑے تجویز کی ہوتے تھے اور سزا لکھی ہوتی تھی پہلے کوڑے مثال کے طور پر بتانے کیلئے کہ کوڑے کیسے مارے جائیں گے پہلے کوڑے قاضی وقت خود مارتا تھا اب جس موقع پر کوڑے مارے جائیں گے قاضی وقت یہ ہاتھ میں کوڑا ہے خلیفہ المسلمین کا بیٹا موجود ہے خلیفہ المسلمین خود بھی حاصر ہیں بیٹے کو کوڑے مارنے کیلئے قاضی وقت جب ہاتھ اٹھاتا ہے وہ قاضی جس نے لکھ دیا لیکن خلیفہ المسلمین کی موجودگی میں کوڑے ذرا آہستہ پر اثار ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں قاضی وقت کے ہاتھ سے وہ کوڑا چھینتے ہیں اور اپنے بیٹے کی ننگی پیٹ پر خود کوڑے برسار ہیں قصدہ کیا تھا کہ صرف میرا لحاظ کر کے خلیفہ کے بیٹے کا خیال کر کے کوڑے آہستہ کیوں برسائے جا رہے ہیں خود اٹھ کے اپنے بیٹے کی ننگی پیٹ پر کوڑے برساتے ہیں اور ساتھ کیا فرما رہے ہیں میرے بیٹے قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو گواہی دینا کہ میرا باپ انصاف سے کوڑے لگاتا تھا انصاف سے غدیں جاری کرتا تھا یہ تھا عدل اور یہ تھا اللہ کے ہاں حاضری کا تقویٰ جو عدل کا متحرک بند تھا یہ ہے تشریح عمر فاروقی کہ عدل کرو چاہے اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات تمہارے عزیز تمہارے برادری تمہارے قرابدار کیوں نہ آجا عدل کرنا ہے عدلیہ کی سطح پر کوٹس کی سطح پر سپریم کوٹ کی سطح پر ہائی کوٹ کی سطح پر چیف جسٹس کی سطح پر عدل کرنا ہے چالیس دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے ایک انصاف سے جاری کرتا حد عدل کرنا ہے صرف عدلیہ کی سطح پر نہیں معاشرتی سطح پر بھی سوشل لیول پر بھی سکولوں کالجوں یونیورسٹیز کے داخلے اپوائنٹمنٹس جابز ترقیہ پرموشنز پی ریزز ڈیوٹیز پوسٹس یہ سب کچھ عدل سے ہوں گی انصاف سے ہوں گی میریٹ پر ہوں گی مرے معاشرے میں آج ایسا نہیں ہے اسی لیے انریسٹ ہے اسی لیے پڑے لکھے ڈیلکوینٹس بنتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ عدل نہیں ہے سفارش سے رشوتوں سے نوکریاں دی دلوائی جاتی ہیں سفارشوں سے ترقیہ اور پرموشنز کروائی جاتی ہیں سفارشیں پی ریز کا ذریعہ بنتی ہیں اسی لیے تو انریسٹ ہے اسی لیے تو نفسہ نفسی ہے اسی لیے تو چھینہ جھپٹی ہے اسی لیے تو بیمانی دھوکہ فراڈ غصب غون ہے اسی لیے تو پھر پڑے لکھے آج ہاتھوں سے موبائل چھیندے اور لوٹ مار کرتے نظر آتے ہیں محاشرے میں عدل ناپید ہے مجھے اور آپ کو یہ عدل کی امیت کیوں سنائی جا رہی ہے ہم خواتین ہیں ہم نے کیا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے یا ہم نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے مجھے اور آپ کو کیوں سکھایا جا رہا ہے کیونکہ خواتین کی گود گہوارہ ہے کل کے چیف جسٹسز کا کل کے جنرل مینجرز کا اور کل کے حکمرانوں کا گہوارہ ماں کی گود ہے تو جب ماں اپنے گھر میں عدل کرتی ہے تو اس گھر کے عدلانہ نظام سے نکلنے والے نوجوانی کل کے عدل حکمران بنتے ہیں اور یہ بات آگے چلنے سے پہلے ذہن رشین کر لیجئے اللہ کے عرش کے سائے میں بخاری کی حدیث ہے اللہ کے عرش کے سائے میں جو سات خوش نصیب لوگے ان میں سے پہلا عدل حکمران ہوگا عدل حکمران ہوگا یہ کہاں سے نکلے گا ایک عدل کرنے والی ماں کی گود سے نکلے گا عدل کرنا ہے گھروں کے اندر بھی یاد رکھے گا جس معاشرے کے گھر کے اندر عدل نہیں اس معاشرے میں بھی عدل نہیں ہوگا اس کی عدلیہ میں بھی عدل نہیں ہوگا گھر بیسک یونٹ ہے معاشرے کا بیسک اکائی ہے معاشرے کی اس پرائمری یونٹ میں عدل کرنا بنیادی طور پر میں اور آپ ہم خواتین کا کردار اور میں اور آپ بھی تو اپنے اپنے گھر کی حاکم ہی تو ہیں مرد گھر کا رائی ہے مرد کی غیر موجودگی میں رائی ہے کون ہے میں تو لہذا مرد کی غیر موجودگی میں اس گھر کی حاکم میں ہوں اللہ کے عرش کے سائے میں عدل حکمران ہوگا تو اپنے دن کے عادہ حصہ جب میں اپنے گھر کی حکمرانی کرتی ہوں اس کا عدل انشاءاللہ مجھے اور آپ کو بھی عشیلائی کے سائے تک ضرور پہنچائے گا گھروں کے اندر عدل کرنا ہے کس میں عدل بچوں کے درمیان عدل انشاءاللہ ہم اولاد کے حوالے سے اس وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اس میں عدل کا حوالہ ضروری پڑیں گے لیکن اس سے بیٹیوں کے حوالے سے وہ حدیث سن چکے ہیں تو ہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے اور بیٹی کے درمیان عدل وہ شخص جو بیٹیوں سے عزب آیا گیا اور اس میں اس نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجی نہیں دی یہ ہے عدل ان کی محبت ان کی پریفرنس ان کی پریارٹیز ان کو اچھا کھلانا ان کو اچھا پلانا ان کے ساتھ اچھا بولنا اور پساکات ایک دور تک کیا شاید ابھی بھی وہ انپڑ طبقے کے اندر یا کمزور طبقے کے اندر بیٹے کو ترجی دی جاتی ہے ماں پہلے کھانا بیٹے کو دیتی ہے اور پھر بساکات وہ بیٹی جو ہے وہ صرف دیجگی کے نیچے والا کھانا وہ پونچ کے اپنی روٹی کھا لیتی ہے تو یہ یہ ترجی دینا یہ عدل کا تقاظن نہیں ہے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان عدل کرنا یہاں تک کے وراست تک کے معاملات میں پران کی حقامات کے مطابق عدل کرنا بیٹی اور بہو کے درمیان عدل کرنا جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں کہ جیسے وہ میرے گھر آئے جیسے نوازے نوازیاں میرے گھر کا چکر کاٹیں ویسے اپنی بہو کو بھی اس کے میکے میں جانے سے روکنا اپنے پوتوں پوتیوں کو بھی ان کے ننیال میں جانے سے روکنا یہ عدل کے بر خلاف ہے جیسے وہ آپ کی آنکھوں کی تھنڈک ہے ویسے آپ کی بہو بھی کسی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے یہ عدل کا پیمانہ ہے اپنے بیٹے اور اپنے داماد کے درمیان عدل کرنا جو رویہ جو ترجیح اپنے داماد سے چاہتے ہیں اس میں اپنے بیٹے کے رستے کی رکاوٹ نہ بنے جیسے چاہتے ہیں کہ آپ کا داماد آپ کی عزت آپ کی خدمت آپ کی معاونت کرے تو اپنے بیٹے کو بھی اپنے سسرال کی خدمت اور معاونت اور ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ قرب میں رکاوٹ ڈالنا یہ عدر کے برخلاف ہے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے درمیان عدل اپنے بیٹے اور اپنے بہو کے درمیان کرنا اور بہو اور داماد کو نگیٹ کرنا یہ عدل کا طریقہ نہیں ہے جو حق پر ہے جو سچ پر ہے جو درست ہے وہ چاہے میرا بیٹا ہے چاہے میرا داماد ہے چاہے میری بیٹی ہے چاہے میری بہو ہے جو حق پر ہے میں اسی کو سپورٹ کروں گی اسی کی محافظت کروں گی اور اسی کی اسی کی معابنت کروں گی یہ عدل کا تقاسہ ہے اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کے درمیان عدل کرنا آج بسا اوقات بہنوں کی طرف شادی کے بعد بہنوں کی طرف بہنوں کا رجحان اور میلان اور چھکاؤ زیادہ اور بھائیوں کی طرف شاید بسا اوقات اپنی توجہ اپنی مدد اپنی معاونت اور اپنی باقی ساری ظاہری معاملات میں بہن اور بھائی کے درمیان عدل کرنا ایک گھریلو نظام اور رحم کے رشتوں میں مضبوطی اور اس کی توانائی کا ذریعہ بنتا ہے یہ جب بہن بھائیوں کے درمیان فرق آنے لگتا تو وہی آپس میں رشتوں کے درمیان درانے اور محبتوں کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اپنے ہمسائیوں کے درمیان اپنے خادموں کے درمیان عدل اپنے والدین میکے اور اپنے سسران کے درمیان عدل یہ وہ بڑے نازکر سے رشتے ہیں بڑے ڈیلیکیٹ سے رشتے ہیں ان کی محبتوں اور ان کی خدمتوں اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی برابری کا معاملہ کرنا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ ترجیح ہے وہی اپنی ساس کے ساتھ رویہ جو اپنے باپ کے ساتھ ترجیح وہی اپنے سسر کے ساتھ ترجیح یہ عدل کا تقاضی ہے اپنے سمدھیوں کے درمیان عطل آج ہمارے اس ہندوانہ معاشرے میں بیٹی کے سسرال کی تو بہت آؤ بھگت ہوتی ہے بہت خدمت خاطر ہوتی ہے ان کے سامنے بہت آجزی ہوتی کیونکہ وہ بیٹی کے سسرال ہیں ان کے ہاتھوں میں بیٹی کی خوشی کی زمانت ہے اور خوشیوں اور ان کے مہمان نوازی کا وہ انداز نہیں جو بیٹی کے سسرال کا ہے عدل کا مہمان ہے یاد رکھئے گا مہمان بخر خال مہمان ہے اور رشتہ بخر خال رشتہ ہیں یہ سب وہ عدل ہیں جو ہمارے گھروں کو پر سکون بناتے ہیں اللہ کو میرے اور آپ کے عدل کی ضرورت نہیں ہے اس کا نظام نظام عدل پر چلتا ہے اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا والا تخصر المیزان میں نے اس کائنات کو نظام عدل پر قائم کیا تم میرے میزان عدل کے اندر خلل نہ ڈال اللہ کو میرے اور آپ کے عدل سے کوئی سروکار نے نظام عدل سے فائدہ ہے تم مجھے ہے میرے گھر میں خوشی میرے معاشرے میں خوشی میرے ملک کے اندر امن اور میرے ملک کے اندر استحقام ہے اللہ کے عمر میں سے پہلا حکم عدل کرو دوسرا حکم احسان احسان کا مطلب حسن اس کا روٹ ورڈ ہے اللہ محسن ہے اللہ محسن ہے احسان کر کے جتاتا نہیں قرآن میں ہم نے کتی دفعہ پڑھا کہ جب اللہ جنتیوں کو جنت کی نعمتوں سے نوازے گا تو وہ کیا کہے گا یہ جنت جو میں تمہیں دے رہا اس وجہ سے دی گئی ہے جو تم عمل کرتے ہو اتی خوبصورت جنت باغو گلزار نعمت لباس تمہارے لئے جو تم جاؤگے جب جنت اللہ جنتیوں کو دے گا تو اللہ جنتیوں پر احسان نہیں کرے گا دیکھا میں تمہیں جنت دی نہیں اللہ کہے یہ تمہارے اپنے عمال کی وجہ سے تو احسان کرنے والا رب احسان کر کے احسان جتاتا نہیں وہ محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سننا آپ کا لقب محسن انسانیت ہیں احسان کرتے تھے احسان جتاتے نہیں تھے دکھ دیتے نہیں تھے احسان جتا کر اپنی عبادات اور اپنی نیکیوں کو برباد کرتے نہیں تھے تو لہٰذا اللہ کے احکامات میں سے اب دوسرا حکم احسان کرو احسان کیا ہے اور مومن کیسے کرتا ہے احسان وہ رویہ ہے جو انسان محض رب کی رضا سے جب عمل کرے تو وہ رویہ احسان ہے کوئی دنیا کی ریاہ اور دنیا کے حصول کے لیے نہیں خالصتا اللہ کی رضا کے لیے جب عمل کیا جاتا ہے تو وہ احسان کا رویہ ہے دوسری صفت احسان کی کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی ذاتی غرض یا ذاتی مقصد یا ذاتی فائدے کے لیے یا ترقی کے لیے نہیں محض اللہ کی کسی بندے یا اللہ کی کسی مخلوق کو سکون اور راحت دینے کے لیے کام کرتا ہے سر جاتا رہے تو یہ رویہ احسان ہے اس لئے نہیں کر رہا کہ میں اممہ کی خدمت کروں گی تو اس کے سونے کا کھڑا مجھے مل جائے گا یہ اپنی وراست میرے نام کر دے گی لیکن محض اس کی خدمت اس کی مدد اس کی کیئر ٹیکنگ اس کی لوکنگ آفٹر محض اس لئے ہے اور پھر احسان برو بیہ بھی ہے جب انسان اپنے فرض سے بڑھ کرتا ہے ایک وہ ہے جو اللہ نے فرض کر دیا نا there is no alternative you have to but do this لیکن جو انسان اس سے بڑھ کرنے لگتا ہے یہ احسان ہے صاحب استطاعت پر حج فرض ہے لیکن احسان ہے ایک عاقل بالک مسلمان صاحب استطاعت سے زکاعت فرض ہے لیکن صدقہ احسان ہے ایک زی شعور ہوش والے بندے کے لیے نماز فرض فرض ہے لیکن تحجد اشراق اور چانش احسان ہے اور پھر احسان وہ بھی ہے جب دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا جائے بندوں کے حق اللہ نے بتائی ہے قرآن میں بار ہاں بتائی ہیں لیکن جب کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا جائے اور ویسے بھی اللہ بار بار اپنے کچھ بندوں کیلئے احسانی کا تو مطالبہ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ احسان کس سے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان والدین کے ساتھ احسان کرو جتنا ان کا حق ہے اس سے زیادہ دو یہاں حق نہیں دیے جا رہے احسان کب ہوگا احسان وہ رویہ بھی ہے جس میں حسن ہو اخلاق کا معاملات کا اور نیتوں اور رویہوں کا تو یہ احسان ہے اللہ نے احسان کا حکم دیا تمہیں مومن بننا ہے تمہیں حسین جنت لینی ہے تو لہذا اس حسین جنت کے حصول کے لئے احسان بھی کرنا سیکھو تمہارے رب بھی محسن تمہارے رسول صلی اللہ بھی محسن انسانیت لہذا جنت میں ان کا قرب اور ان کی ہمسائیگی کے لئے محسن بننا سیکھو تو لہذا اللہ نے احسان کا حکم دیا تاکہ حسین جنت کا سودہ کرنے والے محسن بن جائیں اور یاد رکھئے گا اللہ کو میرے احسان کی ضرورت نہیں ضرورت ہے احسان کرنے کیلئے تو مجھے اس حسین جنت کے حصول اور اس محسن رب اور اس محسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی اور ان کی شہادت کی اور ان کی گواہی کی اور ان کی دعاوں کے لئے احسان کی ضرورت ہے نماز میں احسان کیسا تو گویا جب نماز میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں احسان یہ ہے کہ تو نماز ایسے پڑھے یعنی نماز میں احسان کی دو آپشن ہیں اول درجہ یہ کہ نماز ایسے پڑھے کہ جیسے رب کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتا تو پھر کم از کم ایسے پڑھ کالم یرا ہو طرح کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو نماز کو اس قفیت میں اور اس حالت میں اس انداز میں ادا کرنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ نماز میں احسان ہے صدقے میں احسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انفاق بھی سبیل اللہ میں احسان کیا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد دکھ نہ دیا جائے تکلیف نہ دی جائے جلی کٹینا دکھائی جائے ریا کر اس کو زیان کیا جائے اللہ نے قرآن میں فرما یا ایو لوگو اپنے صدقات کو زیان کر دیا کرو دکھ دے کر ازیت دے کر اور اپنے صدقات کو احسان جدا کر میرے ٹکڑوں پر پلی میری وجہ سے اتنا تو آج کسی کام بلبوتے پر یہ سب کیا ہے یہ احسان کے بر خلاف رویہ ہے احسان تو صدقے میں یہ ہے کہ ایک حاد سے صدقہ دیا جائے تو دوسرے حاد کو خبر نہ ہو یہ احسان ہے اور پھر احسان اللہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جب اخلاق میں حسن ہے بات کرنے کے اندر احسان کیا ہے جب لہجے میں حسن ہے اخلاق کا حسن ہے معاملات اور ڈیلنگ میں حسن ہے تو یہ سب رویہ احسان پر ہے اور یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفت میں شامل ہونے کے لئے جنتیوں کی صفت میں شامل ہونے کے لئے محسنین بننا ضروری ہے اللہ کا تیسرا حکم عدل کرنا احسان کرنا اور پھر کیا کرنا ایتائی دل قربہ قربت داروں کو دو اللہ نے جہاں اپنے اناؤنس پروکلیمڈ تین ڈوز آف قرآن بتائے ہیں پورا قرآن احکامات پر مبنی ہے لیکن سپیسیفائیڈ سپیسیفائیڈ ہائیلائٹ مات کر یہ میرے تین ڈوز ہیں اس میں کس کا حق رشتداروں کا حق قربت داروں کا حق اسی لئے تو اللہ رحمان نے قیامت کے دن اس رحم کو ہاتھ میں تھام کر کیا کہا تھا من قطع اکا قطعت من وصل اکا وصل تو اے رحم جو تجھے کٹے گا میں اسے کٹوں گا رحم رشتوں کو دینا اللہ کے اناؤنس کلی ہائی لائٹ ڈوز آف تکران میں سے کتنا حق کے رحم کے رشتوں کا حذب کر لیجئے کیا میری زندگی میں قرابت داروں کو اتنی امیت ہے کیا میں ان کو اتنی امیت دے رہی ہوں کیا میں ان کو دے بھی رہی ہوں کے نہیں کیا کیا دینا دو ان کو دینے کی فہرز مت آئیں اللہ کا دو ہے دیں کیا دینا مال سب سے محبوب چیز کیا مال نیکی کیا چیز ضروری ہے دل پسند چیزیں نہیں نکالوگے نیک نہیں بن سکتے ٹھیک نیک بننا چاہتے جنتیوں میں سیک بننا چاہتے دل پسند چیزیں نکالوگے سب سے پہلے کس دیں آیت البر کو بھی ریلیٹ کریں آیت البر میں بھی کیا تھا ایمان مفصل کے بعد پہلی نیکی آیت البر میں کیا تھی اللہ کی محبت میں قرابت داروں کو دینا آیت البر نیکی کی آیت میں ایمان مفصل کے بعد پہلی نیکی قرابت داروں کی اتنی اہمیت ہے نیکی کی آیت میں پہلی نیکی عمل کے اندر رشتداروں کو دینا اللہ کے تین دوس کے اندر ایک نیکی رشتداروں کو دینا رشتداروں کی اہمیت اور رشتداروں کو دینے کی اہمیت کیا دینا ہے سب سے پہلے مال دینا مال اگر زکاة کی مستحق ہے تو زکاة دیجئے یاد رکھئے گا رشتداروں کو زکاة دینے کا عجر دہرا ہے ایک ان کی سنہ رحمی کی وجہ سے اور دوسر زکاة کی وجہ سے اس کے بعد اگر صاحب نساب ہیں خود صاحب زکاة ہیں زکاة کی مستحق نہیں ہے الحمدلللہ شکر زکاة کی مستحق نہیں ہے لیکن پھر بھی ضرورت بند ہے حاجت بند ہے مالی معابلت کی تو ان کو صدقات دینے ہے اگر اللہ نے ان کو اتنا خوش حال بنائے کہ ان کو صدقات کی بھی ضرورت نہیں تو پھر تحاب بھو ان کو تحب دینے ہے محبت بڑھانے کے لئے دعوت تحب آپ اس میں مل جول کے لئے مال قرچ کرنا ہے پھر اس کے بعد دینا ہے مال کے بعد ایک بہت قیمتی چیز جو میں کئی دفعہ کہتی ہوں time is money رشیداروں کو دینے کے چکر میں سب سے پہلے مال دیں میں نے آپ کو بتا دیا کیسے کیسے دیں دوسری بات وقت دیں آج وقت نہیں ہے کیونکہ وقت تو کمیٹی پارٹیوں کافی پارٹیوں شاپنگز وینڈر شاپنگز مو ڈھا کے مالوں میں گھومنا پتہ نہیں کن کن چیزوں کے خل اوپر لگ گیا نا فلم میں دیکھنا ہے تین تین گھنٹے کی آہ آٹھ آٹھ گھنٹے کا cricket match دیکھنا ہے اب وقت دو ان کے پاس آیادت کے لیے ان کی خبرگیری کے لیے ان کی دل جوئی کے لیے ان کی مدد کے لیے ان کی معاونت کے لیے ارے وقت دوگے تو آنسو پوچھوگے وقت دوگے تو آیادت کروگے ان کو وقت دو پھر ان کو توجہ تو دو اہمیت تو دو امپورٹنس تو دو ہمارے معاشے میں رشتداروں کو اہمیت نہیں دی جاتی توجہ نہیں دی جاتی دوستوں کو بوسز کو کلیکس کو اہمیت ہے لیکن خون کے رشتوں اور ماں کے ارے وہ تو ہے یہ نا ان سے تو ایک رقابت کا جذبہ ہے ان کے ساتھ تو ایک قش مقش ہے ان کی ترقی پر تو لوگ راضی نہیں وہ برادری کا ایک حسد کا اور تفاخر کا معاملہ ہے نا ان کو کیا کرو ان کو توجہ دو اہمیت دو امپورٹنس دو پھر ان کو محبت دو خیر خواہی خلوص اچھا مشورہ دو ان کو رہنمائی دو جو علم تم تک آ گیا ہے وہ ان کو بھی تو دو قرآن کا حدیث کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو جب دین کی دعوت یا انبیاء کو جب دین کی دعوت کا حکم دیا جاتا تو سب سے پہلے کونسا سرکل اللانی دعوت سے پہلے کونسا سرکل تھا انظر اشیرہ تک والا قرابین محمد صلی اللہ علیہ سلم اپنے اپنے اپنا انر سرکل کو دعوت دینا سب سے مشکل ارے وہ کچھے چھتے سے واقف ہے آپ میرے نہیں جانتی آپ میرے معاملات اخلاق روئیوں سے نہیں واقف لیکن میرا اپنا انر سرکل میرے سب روئیوں سے واقف ہے اس کو دعوت دینا انتہائی مشکل ہے اپنے نفس اور اپنے گھرانے اور اپنی برادری کو دابت وہ خود ہی تمہاری تربیت کریں گے وہ خود ہی تمہیں مانج کے تمہیں چمکا دیں گے اللہ کے کام کا بنا دیں گے اللہ ایسا ہی کر دے ان کو حوصلہ دو ان کو اپنا helping hand دو ان کی معاملت کرو ان کی guidance ان کی رہنمائی کرو لیکن ان کو تانے نہ دینا تشنے نہ دینا شکمیں نہ دینا شکایتیں نہ دینا گالی نہ دینا دکھ نہ دینا ان کو ذلت ان کو رسوائی کا معاملہ نہ کرنا تو اللہ نے فرمایا ان کو دو اور اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا حق ان کا حق سمجھ کے تو اگر تم ان کو دے رہے تو ان پر دین نہیں کر رہے جاتا ہے نا تو رویہ بڑا فرق ہوتا ہے جب احسان کر کے دیا جاتا ہے تو رویہ فرق ہوتا ہے لیکن جب بھائی کی عادت کی جاری ہے احسان کے طور پر کی جائیں گی تو رویہ اور ہوگا لیکن جب فرض سمجھ کی جائیں گی تو رویہ اور انداز اور لہجہ ہی اور یہاں پر دیکھیں اللہ کی ترجی شاید آپ نے پڑا نہ ہوتا یہ قرآن کی آیت آگی نہ ہوتی تو شاید میں لگتا کہ وہ شرک سے روکتا ہے وہ پرستی سے روکتا ہے اللہ نے روکا تو سب سے پہلے اپنی pronounced clear cut announced don'ts of the قرآن from within the whole of قرآن اللہ picks out three specified don'ts اس میں شرک نہیں آرہا کیا ہے ینہ ان الفخشا فخش سے روکتا ہے فخش کس کو کہتے ہیں ہر شرم ناک چیز کو فخش کہتے ہیں جس چیز کو کرتے ہوئے انسان کو شرم آئے یا حیاء آئے اس کو فخش کہتے ہیں حیاء آپ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا ہر دین کا بنیادی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی وصف سف کریکٹریسٹک temperament حیاء ہے اور حیاء کے حلواظ آپ صلی اللہ اسے میں فرمایا نہیں لاتی حیاء مگر خیر حیاء صرف خیری لاتی حیاء اور شرم جس کے اندر ہو وہ خیر ہی کا انصر لاتی لا یا تل خیر اور پھر یہ بھی الفاظ ہے کہ جس میں حیاء نہ رہے وہ جو چاہے کرے گناہ کیا ہوتا ہے گناہ بھی انسان کب کرتا ہے سب حیاء نہیں رہتی نا حدیث میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا گناہ ہر وہ چیز ہے جس عمل جس کو کرتے وقت تجھے یہ احساس ہو کہ اگر کوئی جان لے تو تجھے یہ کام برا لگے گا جھوٹ بولتے وقت ہمارا دل ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے میں جھوٹ بولتی ہو غیبت دل کرتا ہے کہ لوگوں پتہ چلے میں غیبت کرتی ہو تو لہٰذا ہر وہ کام جس کو کرتے وے ایک انسان کا اپنا نفس اس کو ملامت کرے اگر زندہ ہے اور یہاں اس کو یہ برا لگے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں یہ کام کر رہا ہر کام گناہ ہے اور وہ ہر کام فہش ہے جس کو اون آپ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے انسان کو شرم اور حیاء محسوس ہو وہ کام فہش ہے آج شاید لوگ فہش صرف اوریانی کو کہتے ہیں اوریانی بے لباسی بے حجابی زنا حیاء سوزی کبہ گری ان چیزوں کو شاید لوگ فہش کی فہرس میں لاتے ہیں ہاں یہ فہش ہے شرم نا کام ہے لیکن بے حجابی بے لباسی حیاء سوزی زنا کاری کبہ گری صرف یہ بے خیائی اور فہش نہیں ہے this much more to it ہر قسم کا جھوٹ رشوت بیمانی دھوکہ غصب غبن لوٹ مار یہ سب کیا ہے شراب کیونکہ کرنے والے کو حیاء نہیں آتی انشاءاللہ حیاء پر بھی کسی دن میں وضاحت سے بات کروں گی حیاء ایک تو دوسرے سے کرنی ہے اور حیاء بیسیکل کہاں ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ نگاہ میں ہوتی ہے نائن حیاء دل کا جذبہ ہے جب دجھ میں حیاء نہ رہے تو جو جب ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور فیس بک کے اوپر ایک کلپ آتی ہے اور پتا ہوتا ہے کہ یہ فہش کے اوپر اس کا انحصار ہے اس کو کھولا کیوں نہیں جاتا کسی کو نہیں پتا لیکن یہ اللہ سے حیاء ہے کہ انسان اس کام کو کھولنے سے رکھ جاتا اللہ اللہ سے حیاء آتی ہے میں لوگوں کو کیا بتا کے آئی ہوں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گی کیسے فیس کروں گی اللہ کو جب اس اللہ سے خیاء آنے لگے تو پھر اس کا عمل فخش سے رکھ جاتا ہے وہ بھولے سے بھی کوئی موسیقی اپنے کان میں نہیں ڈالنے دیتی ارے قرآن سنتی ہوں سناتی ہوں پڑھتی ہوں پڑھاتی ہوں اب اللہ کیا کہے گا کہ یہ موسیقی سنتے پھرتے ہے کسی کو نہیں پتا چلے گا اگر میں اپنے کانوں کے اندر یار پوٹ ڈال کے سن دوں گی لیکن اگر میں یا آپ نہیں سن گے تو کیوں نہیں سن رب کیا کہے گا رب نے تو مجھے اس کلام سے نواز دیا اب تو میرے بارے میں کیا رائے اور کیا تاثر قائم کرے گا یہ اللہ سے حیاء ہے جو ہر شرم ناک اور فخش کام سے روکنے کی زنجیر بن جاتی صرف تجھ میں حیاء نہ رہے تو جو جار یہ لگام کھل جاتی ہے جب حیاء ٹوٹ جاتی ہے تو لہٰذا فخش ہر شرم ناک کام ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے ہر ظاہر باطن فخش کام کو روک دیا شرم ناک کام چاہے کھل کھلے ہیں چاہے چھپ چھپا کر کمرے کی تنہائیوں میں خلوتوں میں اللہ منکری منکر چیز منکرات ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کی ناپسندیدگی اور جن کی کراہت ہر انسان کے دل میں موجود ہے انسان فطری طور پر اس کی چیز کو ڈس لائک کرتا ہے اس کی پسندیدگی کا یا اس کی ٹھیک ہونے کا امکار جب فطری طور پر ہر معاشرہ چاہے بدھ اس کا معاشرہ ہے چاہے سکھوں کا ہے چاہے یہودیوں کا ہے چاہے سورج کو پوجھنے والوں کا ہے کوئی بھی معاشرہ ہے وہ ماں کے ساتھ بد کلامی کی قباہت کو محسوس کرتا ہے جھوٹ کی قراہت کو ہر معاشرہ محسوس کرتا ہے زنا کی قباہت کو ہر معاشرہ محسوس کرتا تو یہ وہ ہر عمل جس کے لیے فطرت اس کی صحیح ہونے کا انکار کر دے اس کے کریکٹ اس کے پسندیدہ ہونے کا فطری طور پر انسان انکار کر اس کا دین قرآن اسلام کسی چیز سے کوئی تعلق نہ بھی ہو لیکن اس کی فطرت بتاتی ہو کہ نہیں یہ فطری انکار ایک چیز کی پسندیدی کہ یہ عمل منکرات ہے اور بغی اللہ نے منکرات کا بھی وہ بھی منع کر دیا تمام منکرات کا تمام فحش سے روک دیا اور بغی سرقشی سے روک لیا بغاوت سے روکا سرقشی ہر سطح کی اللہ نے منع کر دی اللہ کی بھی سرقشی قرآن کی حقامات کی سرقشی ان کے حدود سے تجاوز حکومتی سطح پر ریاستی سطح پر معاشتی سطح پر گھرانے کی سطح پر فرد کی سطح پر اللہ کی حقامات سے سرقشی نہ کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و سنت کی تعلیمات سے سرقشی لیکن سرقشی ہر سطح کی منع ہے کیونکہ سرقشی بد امنی اور گھر کے اندر ماباپ کی بغاوت ماباپ کی سرقشی سے بھی منع کی بیوی جب تک شہر کی مانتی رہتی بیوی کی پہلی صفت کیا ہے سرقش بیوی نا اتاد گزار بیوی بیوی اپنے شہر کے احقامات اور اس قوام کے اصول اور اس کے پروٹوکول سے سرقشی قرآن اپنے مالی کفیلوں کی نہ کر بچے ماں کی نہ کر بچے باپوں کی نہ کر اور پھر ایک ریایہ کے لوگ اپنی حکومت کے قوانین کی بھی نہ کر یں آج لوگ کہتے ہیں کہ کہ I am supposed to abide by the traffic laws کس قرآن کے آیت میں لکھا ہے کہ I am supposed to pay tax اچھا وہ بغی ہے وہ سرکشی ہے اگر قوم کے قوانین اگر قوم کے laws قرآن اور حدیث سے متصادم نہیں ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے ہٹے وے متصادم نہ ہونے قوانین کی عطاعت کی جائے گی اُلو الامر کی عطاعت سکھائی گئی اور سڑک کے اوپر اگر ٹرافک laws کی پابندی نہیں اور ٹرافک laws سے سرکشی ہونے لگی تو کیا ہوگا ٹرافک کا استہام ہوگا تو لہٰذا یہ بغی کا حکم ہر سطح پر سرکشی سے روکتا ہے گھرانے کے اندر معاشر کے اندر ایک محک میں ایک department کے اندر جو rules and regulations ہیں اسے سرکشی نہ کرو جو وہاں کے جی ایم وہاں کے پروفیسر وہاں کے head of department نے جو code of ethics settle in کر دی اور تم نے abide اور agree کر دی اسے بغاوت نہ کرو محکمہ نہیں چلے گا ادارہ نہیں چلے گا اس کے اندر بدمنی ہو جائے گی لڑائی جھگڑا ہو جائے گا فتنہ فساد ہو جائے گا تو لہٰذا یہ سرکشی سے اللہ نے روک دیا اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اس سے کوئی عہد باندھو اور اپنی قسم پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے تمہاری حالت اس عورت کی سنہ ہو جائے جس سے اللہ نے اپنی ہی میند سے پہلے سود کھاتا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر ایک عام زندگی کے مثال دے کر ہمیں کچھ حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں پیچھے اللہ نے اپنے تین ڈوز اور تین ڈونٹس بتائی اور اپنے ڈوز اور ڈونٹس نیکی اور گناہ کا وہ پیمانہ سکھانے اور بتانے کے بعد اب بتایا کہ اس کے ڈوز اور ڈونٹس سے بچ کے جب نیکیاں کروگے تو کیا کرنا ان نیکیوں کو بچا بچا کے بھی رکھنا اپنی حالت اس عورت کسی نہ کر لی نہ مثال کے ذریعے سمجھائے پہلے مثال کو سمجھے پھر تمثیل سے ہم حکم سمجھیں گے ایک عورت تھی اسے سوت کاتنا کاتنا چرخہ چلانا پہلے روئی سے دھاگہ بنانا پھر دھاگے سے کپڑا کاتنا بننا بڑا لیبوریس کام بڑا محنت کا کام بڑی مشکت کا کام اور بڑا ٹائم کنزیومنگ کام بڑا لیبر بڑا افٹ بڑا ٹائم لگتا اب ایک عورت نے اتنا وقت لگایا اتنا صلاحیت لگائی اتنی مشکت کی اور اس نے کپڑے کا سوت مال اتنا وقت اتنی اینجی اتنا پیرنس اتنا سب کچھ لگایا اور اپنی ہی ساری محنت کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زائع کر دیا اسے فائدہ بھی نہیں اٹھایا تمسیل سے سمجھانا کیا مطلب ہے کہ جب تم محنت اور مشکت کر کے اللہ کے do's اور don'ts پر عمل کر نیکی جمع کرو گے تو ان نیکیوں کو بھی زائع نہ کر دینا یاد رکھئے کہ نیکی کرنی بھی ضروری ہے دو چیزیں نیکی کرنی بھی ہے اس کی قبولیت کی فکر بھی کرنی ہے دل ان کے ڈر رہ ہوتے نیکی کریں کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کریں اور پھر قبولیت کی فکر کے بعد اس نیکی کو عمال نامی میں محفوظ کرنے کی بھی فکر کریں آپ کو بتائیں کہ کچھ لوگ قیامت کے دن حدیث میں آتا کہ تمہیں پتہ میری عمت کے مسکین کون ہوں گے یہ عمت کے مسکین کون ہے جنہوں نے نیکیوں کا سوت کٹا تھا پھر انہی کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا حدیث میں کیا آتا ہے عمت کے مسکین بھلو ہوں گے جو بہت سی نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا محفوظ بتاری ہوں حدیث کا عمت کا مسکین وہ شخص ہے جس نے ڈھیر سی نیکیاں کی ہوگی لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ جب اس کے عمل کھلیں گے اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کی حق تلفی کی ہوگی کسی سے بد زبانی اور بد اخلاقی کی ہوگی نیکیاں تو بڑی کثیر تھی لیکن گناہ بھی بہت بڑے پلڑے میں مظلوموں کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گے سود کاتا تھا اب خود ہی ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا اور پھر جب اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو اس کے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گے نیکیاں کرنی بھی ضروری ہے اس کے بعد نیکیوں ہوگی حفاظت کرنی ہے حفاظت کیسے ہوگی ایسے عمل نہ کریں کہ وہ نیکیاں نیکیاں گناہ کھا کے برباد کر جائیں کہیں ایسے گناہ نہ جائیں جو نیکیوں کو کھا کے برباد کر لیں یہ دونوں رویہ قرآن سکھاتا ہے ایک جگہ اللہ وعدہ کرتے ہیں دیکھو کچھ نیکیاں صرف سواب نہیں دے گا ان کے بدلے اللہ کچھ گناہ بکشے گا وہ عمل ہی اللہ کو اتنے پسند ہوں گے اور لیکن on the same side on the contrary other side کچھ گناہ اسے ہوں گے جو صرف گناہ کے پلڑے میں نہیں لکھے جائیں گے وہ کچھ گناہ کچھ نیکیوں کو بھی کھا کے administration ڈسپلے کرنا نمود و نمائش کی نیت سے کام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ریا کی نماز شرک ہے ریا کا صدقہ شرک ہے ریا اگر کسی عبادت میں بھی آ جائے گا تو وہ عبادت شرک بن جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ بتا دوں آپ نے فرمایا دکھاوے کی نماز دکھاوے کی نماز پڑھنا پوچھا کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص محض اپنا قیام اور رکو یا سجود اس لئے لمبا کرے کہ وہ جانے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے استغفر اللہ اس نے لمبا رکو اور سجود کیوں کیا تھا اللہ کو دکھانے کے لئے نہیں اس نے لوگوں میں اپنی عبادت کے چرچے کے لئے لوگوں میں اپنی نیکی کے چرچے کے لئے لوگوں کے اندر اپنی عبادت کی ڈنکے بجانے کے لئے کیا تھا اس کی ریاق کی نماز شرک ہے دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے اس نے اللہ کی عبادت میں شرک کر لیا اللہ کے اختیارات میں شرک کر دیا لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھ نہیں رہا ریا ریا کا صدقہ آپ کو بتائیں جو تین لوگ اللہ کے حضور پیش کی یہ جائیں گے ان میں سے ریا کی وضع سے تمہارے جائیں گے ایک عالم ایک شہید ایک مالدار مالدار سے اللہ پوچھے گا بتا کہ سال میرا بہت مال دیا تھا وہ کیا کہے گا اللہ اتما مالتا مد آئے بائیں خرچ کرتا رہا جھوٹ بولتا تو نے تمہارے اس لئے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں تو سخی ہے تو نے جو چاہا تھا میں نے تجھے دنیا میں دیا اس کو موں کے بل گزیر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا دکھاوے کیلئے مال خرچ کرتا تھا اپنی سخاوت کی نیک نامی کے ڈنکوں کے لئے خرچ کرتا تھا قبول نہیں شہید آئے گا پتا کیا کیا اللہ تو نے جان قوت جوانی دی تیرے راہ میں قربان کی نا تو جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لئے کیا تھا کہ لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے تو بڑا دلیر ہے تو بڑا جری ہے اللہ خبر اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا ایک عالم آئے گا پتا میں نے تجھے دین کا علم دیا تھا تو نے کیا کیا اللہ صبح شام لوگوں تک پہنچ آتا رہا نہیں تو جھوٹا ہے اللہ ہم اللہ ہم اخلاص عطا فرما دے اللہ ہم قول و فعل کے تضاد سے بچا لے اللہ ہم ریاض سے بچا دے تکبر اور نمود و نمائش سے بچا لے تو جھوٹا ہے تو لوگوں تونے جو چاہا میں نے تونے دنیا میں دے دیا تیرا بڑا نام تھا ٹی وی پہ تیرے چرچے تھے پروگرام میں تیرے ڈنگے تھے تو چاہتا تھا نام بری کے لیے تیری شورت تو بڑا عالم دین ہے بڑا فسیل بیان خطیب ہے اس عالم دین کو مبلغ دین کو نیکیوں کو برباد کرتی ہے لکڑی کھا چاہتی ہے جلا دیتی آپ کو ویسے خصد نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے کس نے کیا تھا حسد شیطان نے ابلیس نے کیا تھا حسد کہ سب برباد ہوا جہنم سے نکال دیا گیا تکبر نیکیوں کو دھرے کا دھرہ چھوڑ دیتی ہے اگر دل میں ہے تکبر رائے کے برابر بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا تکبر نیکیوں کے ہوتے سوتے جنت میں داخلہ روک دیتا ہے احسان جتانہ احسان جتانہ ابھی میں نے آیت پڑھی پھر دور آ رہی ہوں احسان جتانہ صدقے کے صدقہ خیرات اللہ کی رام میں خرچ کی اوے مال کے عجر کو برباد کر دیتا مرترد ہو جانا دین سے پھر جانا جو پھر جاتا تمہارے دین سے پھر گیا مرترد کی حالت نے مرا اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے اچھا یہ تو ایک ایک عمل کو ضائع کر رہے نا ریاہ کی تو وہ نماز ضائع اللہ نے قرآن میں فرمینا وَوَئِلُوا لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ يُرَاعُونَ وَيَمْنَوْلُوا ارے خلاکت ان نمازیوں کے لئے جو ریاہ کرتے ہیں یہ سارے وہ عمل تھے جو ایک ایک نیکی کو لے جا رہے ہیں ایک عمل ایسا ہے جو ساری نیکیوں کو لے جاتا ہے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل زم وَتُو بُولَئِك حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی کرتے رو کرتے رو یہ گناہ ساری برباد کرتے گا کیا والدین کی نافرمہ برطاری ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی والدین کی نافرمہ برطاری ارے کام نہیں آئی القمہ رضی اللہ تعالی بھدری صحابی کتنے کام کرنے والے کتنی نیکیاں کرنے والے فستہ بکل خیرات کرنے والے سابق انہا اولین میں ایمان لانے والے موت کا وقت کل میں نصیب رہا ماں یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے القمہ کے دین سے کوئی شکر ارے القمہ دین دار ہے روز دار ہے شب دار ہے لیکن میرا ناف فرما برطار ہے ساری نیکیاں ایک عمل ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آئے گی وہ ہے والدین کی ناف ارے اللہ نے اپنے حق کے بعد ان کا حق رکھا تھا اللہ نے فرض نہیں احسان کا حکم دیا تھا ان سے ناف فرمانی کر کے جاؤ گے کہا تو ہاری کوئی نیکی نیکی نہیں رہ گی جمعہ کو دانستہ ترک کرنا آپ صلی اللہ ویسن میں فرمایا جس نے تین جمعہ دانستہ بغیر کسی عزر کے ترکی نوئنگلی سستی کاخلی ڈھٹائی تکبر زد تین جمعہ جس نے دانستہ بغیر عزر کے ترکی اس کی نماز نماز نہیں اس کا روزہ روزہ نہیں اس کا حج حج نہیں اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک وہ توبہ کر کے پلٹنا آئے یہ ہیں وہ کچھ نیکیا اللہ ہمیں یہ فہرست اپنا استغفار کرنے اور تربیت اور تسکیہ سے اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطحرین ربنا ربنا لا تزیق لوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد واللہ الہ انتا نستغفر و نتوب علیت سبحان ربک ربنا عزت و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سمممین